بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جی میں حکیم محمد مہین آپ دیکھ رہے ہیں صوفی آباد دعا خانہ یوٹیوب شینل جی آج میں آپ کے لیے بہت ہی اہم مرض یعنی کہ گلے پڑھنا اس پر آج ہم بات کریں گے گلے پڑھنا یہ زیادہ تر بچوں کو بہت ہی زیادہ یہ مسئلہ بھن جاتا ہے گلے پڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو بھوک بھی نہیں لگتی اور اکثر ہی ان کو بخار رہتا ہے جس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ چرچڑے بھی ہو جاتے ہیں ان کو اکثر ہی گلے پڑھتے رہیں تو یہ بہت ہی زیادہ مسئلہ ان کے لیے بن جاتا ہے بچوں کے لیے جس وجہ سے نہ تو ان کے قدمے ضافہ ہوتا ہے نہ ان کی گروہت ہوتی ہے ایک تو بچے میں چرچڑا پڑھ رہتا ہے نہ بچہ کچھ کھاتا بھی نہیں اور اس کو بہت ہی زیادہ تیز اکثر یعنی جناب اس کو بخاری رہتا ہے سردی لگنا یا بارش میں نہانا جناب ایسی جگہ پر رہتے ہوں جہاں پر گندگی یا کوڑے کا ڈھیر وغیرہ زیادہ ہو جس کی بدبو ہوا میں شامل ہو کر آپ تک پہنچ جائے تو جناب اس وجہ سے بھی یہ گلوں کا مسئلہ بن جاتا ہے ہجگل کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے بہت سے متددی مراز کے جراسیم ان گدودوں کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ گدودیں جناب ان جراسیم کو روک کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے جناب ان میں ورم اور سودش پڑ جاتی ہے اور بخار چڑ جاتا ہے جناب جس وجہ سے گلے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے ورم بن جاتا ہے گلے میں اور اس درد کی ٹسیں جناب کانوں تک آتی ہیں اگر آپ مو کھول کے دیکھیں گے تو زبان کی جڑ پر آپ کو دونوں سائیڈوں پر اگر دودے پھولی ہوئی یعنی کہ ان میں ورم اور سودش نظر آئے گا تو بہت زیادہ یہ سرخ ہو جاتے ہیں اس میں زیادہ تر پیپ اور ریشہ بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ جناب آپ مو کے باہر یعنی کہ جبڑے کے نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی سی گلٹیاں اور گلے میں ورم اور سودش محسوس ہوگی اور جناب کوئی بھی چیز کھاتے پیتے آپ کو بہت زیادہ درد کا احساس ہوگا بہت زیادہ تکلیف ہوگی آپ کو بعض ایسا ہوتا ہے کہ جناب اگر ورم گلے کا بہت زیادہ بڑھ جائے یا زیادہ ہو جائے تو اس وجہ سے جب آپ پانی پییں گے تو ناک کے رستے سے پانی باہر نکلائے گا اور یہ زیادہ تر متدیف راز یعنی کہ بائی مراز میں بھی یہ بماری بہت زلدی لاہق ہو جاتی ہے جناب یہ بماری چار سے پانچ دن میں بہت زیادہ اثر پکڑ لیتی ہے پانچویں سے چھٹے دن میں یہ آسا آسا گلے کا ورم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جناب ساتویں سے آٹھویں دن میں یہ مکمل طور پر آپ کو آرام آ جائے گا تو اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی اچھا نقصہ بتا رہا ہوں بہت ہی آسان گریلے نقصہ ہے جناب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھٹکڑی لے لینی ہے دو طولہ پھٹکڑی آپ نے وہ طوے کے اوپر پھلا کر لینا ہے اور جب وہ اچھی طرح سے آپ پھلا کر لیں تو جناب آپ اس کو طوے سے اتار کر اچھی طرح سے آپ اس کی پسائی کر لیں اچھے طریقے سے اس کو بریک پیس لیں ایک چمچ آپ نے پھٹکڑی یہ پیسیو ہی لینی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے جو طوے کے اوپر پھلا کی تھی اور بعد میں اس کی پسائی کر لی تھی یہ آپ نے ایک چمچ لینی ہے اور جناب اس کے ساتھ آپ نے جو چیز شامل کرنی ہے وہ ہے ایک چمچ گلیسلین جی آپ نے ایک چمچ گلیسلین بھی ڈال کر اس کی اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینی ہے تو کیا کرنا ہے یہ صبح و شام جناب آپ نے یہ جو پیسٹ ہے انگلی کی مدد سے دونوں گدودوں پر جہاں پر آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں جناب انگلی کی مدد سے آپ نے اچھی طرح سے دبا کر دونوں سائیڈوں پر لگانا ہے انشاءاللہ دو دن کے اندر اندر آپ کے جتنے بھی گلے پڑے ہو چاہے جتنے بھی وہ موٹے موٹے ہو گئے ہو تو انشاءاللہ جناب وہ دو دن میں کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گے جیسے جیسے جناب روزانہ آپ یہ لگائیں گے تو تین سے چار دن میں آپ کے گلے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے تو گرارہ کے لیے جناب اس مرض میں گرارہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ گرارہ بھی کر لیں گے تو اس کے ساتھ بھی آپ کے یہ گلے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ بچے گرارہ نہیں کر سکتے اسی لیے آپ نے ان کو جو پیسٹ بنا ہی ہے آپ نے وہی لگا دینی ہے تو بڑے اگر گرارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہی پیسیوی پھٹکڑی کا ایک چمچ پانی کے ایک گلاس میں ڈال کر اچھی طرح سے اوبائل کر لینا ہے تو بعد میں جب وہ نیم گرم رہ جائے تو جناب آپ نے صبح و شام اسی کے ساتھ گرارہ کریں تو انشاءاللہ یہ دو سے تین دن میں آپ کے گلے چاہے جتنے بھی مرضی پرانے ہوئیں اکثر آپ کو بار بار گلے پڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ نقصہ ضرور ازمائیے گا جی اللہ پاک آپ کو شفاہ تا فرمائیں اسلامت رہیں عباد رہیں فی امان اللہ